موسیقی موسیقی مسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل بیوٹی ہیکس پیس سائیما سو آج کی سٹیوڈیو میں میں آپ کے ساتھ سکن وائٹنگ فیس پیک شیئر کروں گی اس فیس پیک کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس میں میں نے جب میں بھی انگریڈنٹ کو یوز کیا سب کے سب ہوم انگریڈنٹ ہے آپ کے گھروں میں آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیس پیک کا آپ کی سکن پر کوئی ویسائی ڈیفیکٹ نہیں ہے ہر طائب کی سکن والے خواتین اس کو یوز کر سکتے ہیں خواتین اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے پالرز کا رکھ کرتی ہیں مگر اکثر اوقات وہ اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ پالرز پر جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے جس سے خواتین کی خوبصورتی مانت پر جاتی ہے آپ دریلے نسخے سے اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے چلیں تو اس فیس پیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس فیس پیک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے رائس فلور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرام فلور گرام فلور ایڈ کرنی کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹومیٹو پلپ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایلو necesitle ایلوے نسخے جیل میں نے پلاٹ کا یوس کیا ہے یہاں پر میں نے پریش ایلویر جیل کو استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس اویریبل نہیں ہے تو آپ مارکٹ پالا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ترمیٹک پاودر ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے ہنی اگر آپ اس کے ان پر ہنی سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہنی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بس ہمارا سکن وائٹنگ فیس پیک ریڈی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنی پورے فیس پر اچھی طرح سے اپلائی کر لیں اپلائی کرنے کے بعد پندر سے بیس منٹ کے لئے اسے لگا رہنے دیں پندر سے بیس منٹ کے بعد اپنی فنگرز کی مدر سے اپنی پورے فیس پر تین سے چار منٹ تک لازمی مساج کریں تین سے چار منٹ مساج کرنے کے بعد اپنی فیس کو نامل بانے سے واش کر لیں اس فیس پیک کو ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں اس سے آپ کی فیس پر جتنی بھی ڈرٹ پولیشن ہوگی وہ صاف ہو جائے گی اور آپ کی رندت گوری ہوگی سو آپ کو یہ فیس پیک کیسے لگا ہمیں کبر باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے